بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلاة و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وصحابک یا حبیب اللہ جیسا کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں ایک سندھ ایک پالیسی تعلیم دہشتگردی نامنظور کے حوالے سے احتجاج ہوا جو 29 نومبر کو سندھ اسمبلی کے سامنے آپ نے دیکھا سٹوڈنٹس نے کینڈیٹس نے بہت ساری ایفرٹس کیے محنت کیے ان کا رائٹ ہے لیکن ان کو رائٹ نہیں دیا جا رہا ایک پالیسی نہیں بحال کی جا رہی اور تین چار پالیسی اللاؤنس کر کے اور کیورٹ جو ہیں کی ریکٹی فائٹس وہ بھی نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے ایک مجھے پوسٹ میں اصول ہوئی شوکت علی زرداری کی وہ ہمیشہ بہترین لکھتے ہیں اور جو بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھا اس وقت وہ لکھاری ہیں جو ہیں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے انہوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے اور ہم اس کو سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے حقوق کے لیے ضرور اپنا قلم ان کو چلانا چاہیے یہ اس نے لکھا ہے کہ سنسرکار کے رنگ نرالے صحت مند لوگ پرچی لگا کر معذور کوٹا پر پاس اب یہ جو ہیں پرچی کے اوپر یہ جو ہیں مطلب جو معذور نہیں ہے وہ معذور ہو گئے مسلمان پرچی والے اقلیتی کوٹا پر پاس جو مسلمان ہے وہ اقلیتوں میں ایڈ ہو گئے ایم پی ایز کے لادلے ہارڈ ایریا پر پاس اب جو ہارڈ ایریاز میں جو بھی پاس ہوئے ہیں تو وہ ایم پی ایز کے لادلے ہیں محنتی نوجوان صرف آہوہ پکار کرنے لگے لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا جو محنت کرتا ہے پاکستان میں اس کی قدر نہیں ہوتی اس جملے سے یہی ثابت ہوتا ہے بھائی سندھ کی حکومت جب اتنی ڈھیٹ ہے تو انتیان کا ڈراما کیوں یہ سیدھی بات ہے جب آپ کو اپنے لادلوں کو نوکریاں پر لگانا تھا اور مسلمانوں کو اقلیتی کوٹا پر لگانا تھا اور صحتمد لوگوں کو معذور لگانا تھا تو یہ امتحان کا ڈراما کیوں اتنی ساری جو ریکاوری گورنمنٹ کے آکاؤنٹس میں گئی تو یہ ڈراما نہیں ہونا چاہیے اپنے لوگوں کو لسٹ اخبار میں دیکھ کے ان کو فلان فلانوں کے لیے دے دی گئی ہے یہ ساری اناؤسمنٹس ہوئی ہیں یہ پرچی والا کام ہمارے پاس کرپشن آج بھی عروج میں ہے نیب کائدارہ جو کھلا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے لوگوں وہ بھی اس معاملے میں خاموش ہے انٹی کرپشن کائدارہ بھی کھلا ہے یہ کرپشن کو روکنے کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے ان اداروں کے سامنے ان اداروں کے نگرانی میں کرپشن ہو رہی ہے جو کرپشن کر رہا ہے اس کو سب کوئی دیکھ رہا ہے لیکن انکوائری نہیں ہوتی